رحم اللہ من کرے حل الفاتح دعا ہے خدا بندہ اللہ مصدقہ محمد وعلم محمد آپ تمام حضرات کا یہاں آنا بانیان مجلس کا صفحہ اضاء کو بچھانا مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما ہے آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے جو پریشانے حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے جو مقروض ہیں ان کے کرز غیب سے ادا ہو جائیں جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے جو حج و زہرات کے مشتاق ہیں مولا حج و زہرات نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے جو باولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا ہو جو بیمار ہیں مولا شفاہ کامل وائلہ نصیب فرمائے ماہ محرم کی آمد آمد ہے جہاں پہ رسول اور آل رسول کا ذکر ہو رہا ہے مولا صاحب کی حفاظت فرمائے دشمنان اسلام کو نیست و نابوت فرمائے مرہومین آپ کے بانے آنے مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گئے آمولا صاحب کی قبر اور محشر کی منازلہ سام فرمائے شفاہ محمد وعال محمد نصیب ہو حسین کی جنتوں میں عالی مقامت ہو لاکھوں دعاوں کی ایک ہی دعا وارث سے زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اقائد حقہ کے ساتھ اللہم کن لے ولیہ کالحجت ابن الحسن سلواتک آلیہ وعالا بائیہی فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتیات اس کے نہو ورزکتاو انواتمتے اہو فی حتی ویلا اللہم سولے اللہ محمد وعال محمد واجل فرجہم وساہل مخرجہم وعلق ادوہم من الجن والانس من الولین والآخرین یا کاشف القرب انوجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام ایسی سلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب بجارہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول انکانا قبلہ والآخر بلا آخرین یکونا بعدہ قصورت ان رویتی افسار الناظرین واجزت ان ناتی اوہام الواصفین وصل اللہ علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی جینا اب القاؤس میں محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین الشرفاء اللذین ازہب اللہ انہم الرجسا وطحرہم تطہیرا ولعنت الدائمتو بات پڑھتے ہیں حضر محمد توجہ ہے گو تغوشی رکھی جائے گو کہ رات کا بہت وقت بیت چکا ہے لیکن جتنی دیر حاضر خدمت ہوں چند اہم باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں مباہ محرم کی آمد آمد ہے اور یہ مجلس ازہ بسلسلہ استقبال محرم منعکت کی جا رہی ہے محرم کس کا حسین کا محرم حسین کون اگر میں اپنی زبان سے بیان کروں تو لوگ اس پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں میری بات کو رد بھی کر سکتے ہیں آئیے اس کی زبان سے حسین بتاتا ہوں جس کی زبان کو اللہ نے اپنی زبان قرار دیا سلامت ویمولا آپ کو عزتیں اعتراض وہ زبان کے جس زبان کو اللہ نے اپنی زبان قرار دیا ہے اور خود اپنے مقدس کلام میں اس زبان کی پاکیزگی اور طہارت اور صداقت پہ محر ثبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما ینتکون الحوائن ہوا اللہ وحیون یوہا میرا حبیب تو نتک بھی نہیں کرتا جب تک کہ وہی نہ ہو جائے کہ بلا ناظر حسین صاحب تشریف فرما ہے یہاں پہ ایک جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ جو خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ میرا حبیب اس وقت تک نتک بھی نہیں کرتا کہ جب تک کہ وہی نہ ہو جائے میں اپنی سمجھ اور اپنے فہم کے مطابق ترجمہ تو ہر جگہ یہی لکھا آپ کو ملے گا کہ میرا حبیب اس وقت تک نتک ہی نہیں کرتا کہ جب تک کہ وہی نہ ہو جائے لیکن میں اس بات کو یوں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کو اپنے حبیب کی زبان پہ اعتبار اتنا تھا کہ اس نے یہ کہہ دیا جو یہ کہے اسے ہی وہی سمجھنا ہائے 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 اللہ جی ہے سلامت رہے مولا آپ کو عزت نے عطا فرکتا ہوں حسین کی ماں آپ سب کو سلامت رہے ہیں یہ ہے اکبر یا رسول اللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں حسین کی ماں آپ سب کو عزت نے عطا فرمائے آپ سب کی حفاظت فرمائے اپنے حبیب کی زبان پہ اعتبار اتنا تھا کہ یہ اعلان فرما دیا کہ میرا حبیب جب جہاں جو کہہ دے اس ہی کو میری وحی سمجھ لینا اور یہ پھر جہاں رسول صادق ہے نا وہاں رسول امین بھی ہے ہاں جہاں اس کی زبان پہ اس نے صداقت کی مہر سبت کی وہاں اس کی امانت داری کا تقاضہ تھا کہ بتاتا رہے کہ اس میں قرآن کون سا ہے اور حدیث کون سی ہے ورنہ اب قبلہ تشریف فرما ہے تو باتیں ذہن میں آتی چلی جا رہی ہیں میں موضوع سے ہٹنا جاؤں ورنہ قرآن بھی حدیثی ہے حدیث کسے کہتے ہیں جو رسول نے فرمایا ہو جو رسول کی زبان سے نکلا ہو اب قرآن بھی تو محمد کی زبان سے ہی نکلا ہے قرآن بھی تو مصطفیٰ کی حدیثی ہے یہ امانت رسول ہے کہ بتاتے چلے جا رہے ہیں یہ اس کی طرف سے کہہ رہا ہوں اور جو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں وہ بھی میری طرف سے نہیں ہے یہ اس کی طرف سے ہے تو اس زبان وحی ترجمان سے جو حسین کا تعرف رسول نے کروایا وہ تعرف تمام مکاتب فکر نے اپنی اپنی کتابوں میں درس کیا کہ رسول نے ارشاد فرمایا میں نے کہا حسین کا محرم آ رہا ہے اور حسین کون ہے وہ رسول ارشاد فرما کے گئے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَحُ الْحُدَا یاد رکھنا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اللہ اکبر میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے والا آپ سب کو سلامت رکھیں میں یہی پہ بس اسی جگہ سے اپنی تقریر کی بنیاد بناتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے جا رہا ہوں اور مجھے آپ کی توجہات چاہیئے کہ رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے بیدار مجمع رات کے اس وقت جو سونے کا وقت ہے بیدار مجمع تشریف فرما ہے میں بس اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے حسین کی نسبت دی ہے ایک روشنی کے استیارے کی طرف چراغ روشنی کا استیارہ ہے روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک روشنی کے استیارے کی طرف رسول نے حسین کی نسبت دی ہے میں اکثر قبلہ یہ سوچتا رہا کہ اگر اپنے نواس حسین ابن علی کو نسبت کسی روشن چیز کی طرف دینی ہی تھی تو رسول اللہ یوں ارشاد فرماتے کہ ان الحسین شمس الہدا میرا حسین ہدایت کا آفتاب ہے کیونکہ روشنی کا سب سے بڑا استیارہ آفتاب ہے سورج ہے شمس ہے تو سورج کی جانب حسین کو تشبیح دیتے کہ میرا حسین ہدایت کا آفتاب ہے ہدایت کا سورج ہے ہدایت کا شمس ہے لیکن سورج کی جانب حسین کو تشبیح نہیں دی یا رسول اللہ چلیں سورج کی جانب تشبیح نہ دی کیونکہ خود شمس نبوت ہے سورج کی جانب روشنی نہ دی کیونکہ خود آپ کو شمس قرار دیا گیا ہے آپ شمس نبوت ہیں تو پھر دوسری طرف چلے جائیں حسین سلسلہ امامت کا ایک فرد ہے تو امامت کو قرآن نے چاند سے تشبیح دی ہے تو یہی کہہ دیتے کہ ان الحسین کمر الحدہ میرا حسین ہدایت کا مہتاب ہے لیکن یہ بھی نہیں فرمایا کہ آفتاب ہے اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ مہتاب ہے بلکہ جو بظاہر دونوں میں سے چھوٹا ہے آفتاب بھی بہت بڑا اور مہتاب بھی بہت بڑا اور چراغ بہت اختصار ہے بہت چھوٹا ہے بلکہ اکثر اردو زبان میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ جب کوئی بہت چھوٹا کسی بہت بڑے کے سامنے کوئی بات کہے تو یہ کہا جاتا ہے بس میری بات ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھایا جائے یعنی اپنی حیثیت میں بظاہر اس قدر مختصر ہے سورج کے سامنے لیکن عجب معاملہ یہ ہے کہ رسول نے سورج کی طرف بھی نسبت نہیں دی چاند کی طرف بھی نسبت نہیں دی اپنے حسین کو بلکہ نسبت دی ہے ایک چراغ کی جانب تو یا رسول اللہ وجہ کیا ہے کہ آپ نے حسین کو حالت آئے گی سنو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند میں کچھ ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ اس کی روشنی گم ہو جاتی ہے جب نہ سورج کی روشنی پہنچ رہی ہو نہ چاند کی روشنی پہنچ رہی ہو تو وہاں روشنی کی ضرورت پڑے تو پھر چراغ جلایا جاتا ہائے ہائے دیئے سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرم حسین کی ماں آپ سب کو سلامت رکھیں آپ کی زندگیاں دراز ہوں لبے یا توجہ فرمائیں گے یہ استقبال محرم کی مجالس پیغام ہے پیغام پہنچنا چاہیے کہ جو مجالس شروع ہونے جا رہی ہیں جو سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے یہ ہے کیا اس کی وجہ کیا ہے اس مجلسوں میں ہوگا کیا ان ایام اضا کے دوران ہم کریں گے کیا ان ایام اضا کا مقصد کیوں ہے ہم چودہ سو سال سے گلی گلی بازار بازار ہر کوچے ہر گلی میں حسین حسین کرتے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے رسول نے حسین کو چراغ کہا میں نے کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ جہاں نہ سورج کی روشنی پہنچتی ہو نہ چاند کی روشنی پہنچتی ہو وہاں اگر روشنی کی ضرورت ہو تو پھر چراغ جلایا جاتا ہے حسین کو رسول نے چراغ اس لیے کہا کہ جب دنیا یزیدیت کی ایسی اندھیری کوٹھڑی میں بند ہو جائے کہ جہاں انکار رسالت بھی ہو جائے انکار امامت بھی ہو جائے اگر وہاں دیکھنا ہو کہ ہدایت کہاں ہے تو دیکھنا حسین کہاں ہے اللہ اکبر جیو سلامت رہے مولا آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھیں یار پھر یہ دیکھنا ہے کہ حسین کہاں ہے حسین اس ماحول میں ہدایت کی روشنی پھیلائے گا جہاں انکار نبوت بھی ہو چکا ہوگا انکار امامت بھی ہو چکا ہوگا یہ پہلی وجہ ہے ایک دوسری وجہ بھی ہے رسول کا کلام ہے نا تو پھر حکمتیں تو بہت ہوں گی پھر حکمت ایک تو نہیں ہوگی پھر حکمتیں بہت ہوں گی یہ تو ایک حکمت تھیری میں ایک مجلس میں عشرہ دے کے جانا چاہ رہا ہوں اپنے دوستوں کو پہلی حکمت تو یہ تھیری کہ جہاں سورج اور چاند کام نہ آئیں وہاں چراغ روشنی دیتا ہے دوسری چراغ سے نسبت دینے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سورج جتنا روشن سے ہی سورج سے سورج نہیں جلایا جاتا توجہ ہے میرے لفظوں پہ ہاں بڑا روشن ہے لیکن سورج سے سورج نہیں بنایا جاتا جو اس کے قریب جاتا ہے وہ جل جاتا بڑا روشن ہے لیکن سورج سے سورج نہیں جلایا جاتا چاند بڑا خوبصورت ہے لیکن چاند سے چاند نہیں بنایا جاتا چراغ میں یہ سخاوت ہے چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر چراغ میں یہ خصوصیت ہے کہ چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے حسین کا یہی کمال ہے حسین حسین بناتا ہے میں نے لفظ کہہ دیا ہے اللہ کہے کہ میرا وہ لفظ پہنچ جائے جہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے حسین حسین بناتا ہے حسین حسین بناتا ہے کسی کو اگر میرے جملے پہ اعتراض ہو تو ذرا جھانت کے شبِ آشور کے اس اندھیرے میں دیکھے شبِ آشور کا چراغ بجھنے سے پہلے ایک حسین تھا جب چراغ بجھ کے جلا تو بہتر حسین تھے آئے آئے اللہ اکبر اللہ بجھ کے جلا تو بہتر حسین تھے آج دنیا والے ہماری یہ ہم وہی چراغ لے کے نکلے ہیں یہ ہم حسین نہیں لے کے نکلے یہ ہم ہدایت کا چراغ لے کے نکلے ہیں ہم ہر گھر پہ ہر دروازے کے سامنے جل جا کر اس چراغ کو دکھا کے کہیں گے کسی کو اس اندھیرے میں روشنی چاہیے تو وہ روشنی ہمارے پاس موجود ہے دنیا والے جو اس پیغام کو روکنا چاہتے ہیں وہ اکثر گلیوں بازاروں میں یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سنو کہاں یہ شیعوں کے پیچھے چل کر تم ہر گلی ہر محلے میں حسین حسین کرتے پھر رہے ہو یہ کربلا کی جنگ کو انہوں نے ایک شہرہ سے اٹھا کر ہر جانب پھیلا دیا ہے کربلا کی جنگ کیا تھی یہ جنگ دو شہزادوں کی جنگ ہی تو تھی یہی بات ہوتی ہے نا ہر جگہ پہ کربلا کی جنگ کیا تھی کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ ہی تو تھی تو جناب والا میں ایک لمحے کے لیے یہاں ممبر پر بیٹھ کر لودرہ کی اس مرکزی مقام کے اوپر یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی لیکن اتنا تو سوچو حسین کس گھر کا شہزادہ ہے کلامت رہے اس ہدایت کے سفر کو دیکھئے جو میں لے کے چل رہا ہوں اتنا تو سوچو کہ حسین کس گھر کا شہزادہ ہے یزید کس گھر کا بچہ ہے اگر آسان لفظوں میں بات سمجھا سکوں تو اتنا کہہ دوں رحمان کے گھر کے شہزادے کو حسین کہتے ہیں شیطان کے گھر کے بچے کو یزید کہتے ہیں ہائے 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 اللہ اکبر اللہ جیو یار سلامت رہے جو آگے بیٹھے ہوں ہیں مولا آپ کو عزتی عطا فرمات یار دیو رحمان کے گھر کے شہزادے کو حسین کہتے ہیں شیطان کے گھر کے بچے کو یزید کہتے ہیں کربلا کی جنگ حسین اور یزید کی جنگ نہیں کربلا کی جنگ رحمان اور شیطان کی جنگ ہے کربلا کی جنگ حسین اور یزید کی جنگ نہیں کربلا کی جنگ بنی آشم کے کسی فرد اور بنی امیہ کے کسی فرد کی آپس کی خاندانی لڑائی نہیں کربلا کی جنگ رحمان اور شیطان کی جنگ ہے اور یہاں پہ پھر قبلہ کی موجودگی میں جملہ آپ کے سامنے گزارش کر دوں کہ کربلا کی جنگ رحمان اور شیطان کی جنگ کی ابتداء نہیں کربلا کی جنگ رحمان اور شیطان کی جنگ کی انتہا ہے یہ ایک جملہ تقریر طلب نہیں اشرا طلب ہے لیکن میں اس مختصر سے وقت میں صرف اس ایک مجلس میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پوری جنگ کا خاکہ نہ آپ کے سامنے پیش کر دوں آیام حسین شروع ہونے جا رہے ہیں تو ہر ایک میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میرے نوجوان دوست اس قوم کے بچوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ ہم جو پیغام لے کے نکلنے جا رہے ہیں وہ پیغام ہے کہ ہم جس جنگ میں شامل ہیں یہ جنگ آج بھی جاری ہے یہ رحمان اور شیطان کی جنگ آج بھی جاری ہے اپنی انتہا پہ ہے اور جاری ہے تو ہم جس فوج کا حصہ بنے ہوئے ہیں وہ فوج ہے کیا وہ فوج ہے کس کی یہ جنگ شروع کب ہوئی تھی جنگ کی بجھا کیا بنی تھی جنگ کا اختتام کہاں پہ جا کے ہوگا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے جنگ بیان کروں میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی کہ یہ جنگ رحمان اور شیطان کی جنگ ہے اور یہ رحمان اور شیطان کی جنگ شروع کوئی آج اور کل میں نہیں ہوئی یہ رحمان اور شیطان کی جنگ اس دن شروع ہوئی تھی کہ جس دن رحمان نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ہدایت کا پہلا نمائندہ آدم بنانے جا رہا ہوں اس جنگ کی ابتداء اس وقت ہوئی تھی جب ہدایت کے پہلے نمائندے کا اعلان ہوا تھا کہ میں آدم کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں کہ جس نے جا کے وہاں ہدایت کا سلسلہ کرنا ہے اس کی نیابت کا اعلان ہوا اور خداوند عالم نے اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیا چھنیے گا جنگ کی ابتداء ہونے جا رہی ہے کہ وہ جسے میں نمائندہ بنا رہا ہوں اسے سجدہ کرو جسے میں نمائندہ بنانے جا رہا ہوں میرے اس نمائندے کو سجدہ کرو میں اس پوری بحث میں نہیں جاتا کہ ہوا کیا ایک حجت ہوئی اس حجت کے اوپر دلیل دی گئی اور تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر لیا جب آدم کو سجدہ کر لیا تو ایک نے نہیں کیا قرآن مجید نے کہا سب نے کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس اس نے تکبر کیا بڑائی کا مظاہرہ کیا اور وہ کافروں میں سے چلیں ہو گیا کہہ دیا آپ نے پھر اس پہ کبھی بات کروں گا وہ کافروں میں سے آپ نے جو کہا میں وہی مان لیتا ہوں گو کہ اس کی اوپر مزید بحث ہو سکتی وہ کافروں میں سے ہو گیا اس نے سجدہ نہیں کیا جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو خداوند عالم نے لوگ تو یہاں سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ اسے محفل سے نکال دیا لیکن خداوند عالم نے ایسے محفل سے نہیں نکالا بحث و تقرار ہے اس کے ساتھ کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ ماں منع آقا تو یہ کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے توجہ فرمائیے گا میں ایک عجیب نکتہ آپ کے سامنے یہاں پیش کرنے جا رہا ہوں کبلاب سے مجھے دعا چاہیے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے عجیب بات یہ ہے کہ خداوند عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ تُو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے خلیفہ بنایا تُو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے نبی بنایا تُو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے حادی بنایا یا یوں نہیں کہا کہ تُو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا بلکہ کہا تُو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کا مطلب کہ آدم کو سجدے کی علت اللہ بیان کر رہا ہے کہ آدم اگر صرف آدم ہوتا تو تُو سجدہ نہ بھی کرتا تو فرق نہیں پڑتا تُو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے ہاتھوں سے بنایا اس کا مطلب یہ ہوا آدم کو سجدہ کرنے کی علت یہ ہے کہ اسے ید اللہ نے چھوا ہے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں بات آسانی سے میرے دوستوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گی یہاں پہ مجھ سے پہلے ایک زاکر صاحب قاضی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے وہ یہاں سے باہر نکلیں اور میں یہاں پہ دیکھوں کہ سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے بے پرواہی برتی زاکر صاحب ان کے سامنے سے گزرے اور انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی نہ آگے بڑھ کے سلام کیا نہ تقریم بجال آئے اور زاکر صاحب کی بے پرواہی کیا اور وہ گزر گئے یہاں سے میں یہاں ممبر سے اٹھوں اور انہیں جا کے کہوں جناب آپ نے قاضی احمر کی عزت اور تقریم کیوں نہیں کی جب کہ وہ زاکر حسین ہیں توجہ فرمائیے آپ نے تقریم کیوں نہیں کی جب کہ وہ زاکر حسین ہے یہ جو جب کہ کے بعد میں نے جملہ کہا ہے یہ وجہ عزت اور تقریم ہے عام آدمی گزر جاتا تم تقریم نہ کرتے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا لیکن میں نے کہا کیوں کہ زاکر تھا اس لیے تمہیں چاہیے تھا کہ اس کی عزت کرو اللہ کہہ رہا ہے تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جب کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اس کا مطلب آدم کو وجہ سجدہ اللہ کے دونوں ہاتھوں کا چھو لینا ہے اس لیے میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ لوگ جب آ کر علم کے سامنے پیشانی ٹیکتے ہیں تو فتوہ نہ لگایا کرو جسے یداللہ ایک دفعہ چھو لے اسے فرشتے سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جائے اور جسے اللہ جانے کتنا عرصہ یداللہ اٹھا کے پھرتا رہا ہائے ہائے اللہ حکم ہے دیو بڑی رہ سلام عدرہ مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائے حسین کی ماں آپ کو عزتیں عطا فرمائے اس نے سجدہ نہ کیا خداوند عالم نے اسے بحث و تقرار کی پہلے یہ بات کی تُو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھ دو دو ہاتھوں سے بنایا کیا تُو ان میں سے ہو گیا جنہیں میں نے علی بنایا ہے اللیین میں سے ہو گیا شیطان تھا لیکن جانتا تھا جنہیں اللہ نے علی بنایا ہو ان جیسا نہیں ہوا جا سکتا کہنے لگا میرے اللہ وجہ وہ نہیں کہ میں ان جیسا ہو گیا وجہ یہ ہے خلقتنی من نار وَخَلَقْتَهُ مِنْتِ مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا اَنَا أَفْضَلُمْ مِنْ میں اسے افضل ہوں میں اسے برطر ہوں پہلا قیاس شیطان کا یہ ہے کہ تراب سے آگ افضل ہے چلے میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہا برحل جب اس نے اپنی افضلیت کا پہلا قیاس اس نے کیا ادھر اس نے قیاس کیا ادھر آوازِ قدرتائی فخرج نکل جا اِنَّكَ رَجِيم تُو لانتی ہو گیا رجم ہے تجھ پہ نکل جا یہاں سے شیطان بارگاہِ احدیت سے بس یہاں سے جنگ شروع ہو رہی ہے پریشان تو نہیں ہو رہے آپ بس یہاں سے جنگ شروع ہو رہی ہے شیطان نے بارگاہِ احدیت سے نکلتے ہوئے پلٹ کے کہا میرے اللہ نکل تو رہا ہوں لیکن وہ جو ہزاروں سال تجھے سجدہ کرتا رہا اس کی وجرات اس کا سلح تُو تو کسی کو خالی نہیں بھیجتا اور میں نے تو خلوص سے تیرے سجدے کیے تھے ان کا عجر چاہیے کہا کیا چاہیے توجہ کیا چاہیے کہنے لگا مجھے زندگی چاہیے کب تک چاہیے کہنے لگا روز قیامت محشر تک مجھے زندگی چاہیے آوازِ قدرتائی محشر تک تو نہیں الہ وقت المعلوم ایک معلوم وقت ہے اس وقت تک تجھے زندگی دے دیتا ہوں کیونکہ اس معلوم وقت کے بعد وہ آ جائے گا کہ جس کے آنے کے بعد تیری گنجائش نہیں بچتی کھائے اللہ اکبر اللہ اس کے آنے کے بعد تیری گنجائش نہیں بچتی اور گنجائش کیا نہیں بچتی اس کے آنے کے بعد تیرا رہنا ممکن ہی نہیں ہے اس وقت تک تجھے ہم نے زندگی عطا کی ٹھیک ہے میرے اللہ تیرا شکریہ تُو نے مجھے زندگی عطا کی نکلنے لگا ہوں تیری محفل سے نکلنے لگا آوازِ قدرتائی سن پلٹ زندگی لے جو رہا ہے پہلے تو جی رہا تھا میری عبادت کے لئے اب کیوں جینا چاہتا ہے موزینِ لودھرا توجہ اب کیوں جینا چاہتا ہے کیا کرے گا اتنا جی کے کہنے لگا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا توجہ توجہ ازان مہترم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا کہا اچھا تُو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا کیسے گمراہ کرے گا سورہ ساتھ کو پڑھئے گا کیسے گمراہ کرے گا کہنے لگا میں ان کے سامنے سے بھی آ جاؤں گا میں ان کے پیچھے سے بھی آ جاؤں گا میں ان کے دائیں سے بھی آ جاؤں گا میں ان کے بائیں سے بھی آ جاؤں گا میں چھتے جانب سے آ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا ایک جملہ میرے سامنے آ گیا میرے چھتے امام سے ایک بندے نے آ کے سوال کیا مولا قرآن مجید میں اس نے خدا بند عالم کے سامنے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر ہر طرف سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تو مولا اگر وہ چاروں جانب سے آ جائے تو پھر ہم جائیں گے کہاں ہم کس سمت نکلیں گے ہم بچیں گے کیسے امام نے فرمایا اسی لیے خدا بند عالم نے سمتیں چار نہیں رکھی اس نے سمتیں چھے رکھی ہیں سامنے بھی ہے پیچھے بھی ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے جب وہ سامنے سے بھی آ جائے دائیں سے بھی آ جائے بائیں سے بھی آ جائے پیچھے سے بھی آ جائے اور تمہارے لیے بچنے کا کوئی رستہ نہ رہ جائے پریشان پھر بھی نہ ہونا یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا یا سر سجدے میں رکھ اللہ اکبر اللہ اکبر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا یا سر سجدے میں رکھ دینا میرے اللہ گمراہ کروں گا میں رستہ ہاتھ نہ جاؤں میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو اچھا شیطان پھر یہ یاد رکھ اب یہاں سے جنگ شروع ہو رہی ہے تُو نے گمراہ کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے اس بنیاد کو خدارہ تھام لینا جو کہنے جا رہا ہوں بس یہ جملہ یاد رہ گیا پوری تقریر بھول بھی گئے تو فرق نہیں پڑے گا تُو نے ذمہ داری لے لی ہے کہ تُو گمراہ کرے گا یہ تُو ذمہ داری لے کے یہاں سے جا رہا ہے پھر شیطان بتا رحمان کیا کروں تُو جو گمراہ کرنے کی ذمہ داری لے رہا ہے تو پھر میں رحمان میرا فرض کیا بنتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں کہنے لگا میرے اللہ واضح سی بات ہے میں گمراہ کروں گا تو تُو ہدایت کرے گا میرے ذمہ گمراہی ہے تو تیرے ذمہ ہدایت ہے خدا بند عالم نے کہا ٹھیک ہو گیا تُو نے اپنے ذمہ گمراہی لے لی میرے ذمہ ہدایت ہو گئی جنگ شروع ہونے جاری ہے توجہ چاہیے جنگ ہوتی ہے برابر کی سطح پر میں جسم تو رکھتا نہیں کہ میں کسی کو جا کے پکڑ کر اچھائی کی طرف لے کر آؤں گا پھر میں اور تُو جنگ کا ایک اصول تیہ کرتے ہیں وہ اصول یہ ہے کہ نہ تُو ہاتھ پکڑ کے برائی کروائے گا نہ میں ہاتھ پکڑ کے اچھائی کرواؤں گا توجہ توجہ ازدانے گرامی بنیادے تیہ ہونے جا رہی ہیں نہ تُو ہاتھ پکڑ کر گمراہی کی طرف لے کر جائے گا نہ میں ہاتھ پکڑ کر جملہ آنے جا رہا ہے بس اسی کی توجہ چاہیے نہ تُو ہاتھ پکڑ کر گمراہی کی طرف لے کر جائے گا اور نہ میں ہاتھ پکڑ کر اچھائی کی طرف لے کر جاؤں گا میرے اللہ پھر معاملہ چنے گا کیسے پھر میں گمراہ کیسے کروں گا تُو ہدایت کیسے کرے گا خداوند عالم نے کہا اصول یہ بناتے ہیں تُو گمراہ کرنے والے توجہ اصول یہ بناتے ہیں تُو گمراہ کرنے والے بس یہی جملہ بنیاد بننے جا رہے توجہ میرے اس جملے کے لفظوں پر رہے میں اکثر اپنے سامین کو کہا کرتا ہوں کہ میری خطابت کے اندر لفظواز کی بھرتی نہیں ہوتی میں کوشش کرتا ہوں کہ لفظوں کو بروقت اور برمحل استعمال کروں میں نے کہا خداوند عالم نے شیطان سے کہا تو گمراہ کرنے والے بناتا جا میں ہدایت کرنے والے بھیجتا جاؤں گا تو بناتا جا میں بھیجتا جاؤں گا آپ جملہ کہنے پر مجبور کر رہے ہیں تو بناتا جا میں بھیجتا جاؤں گا پہلے دن تیہ ہو گیا جہاں بنے ہوئے نظر آئیں وہ شیطان کے ہوں گے جہاں بھیجے ہوئے نظر آئیں وہ رحمان کے ہوں گے سلامت رہے مولا آپ کو عزت نے عطا فرمائے آپ کو مولا سلامت رکھے مولا آپ کو عزت نے عطا فرمائے میرے پیچھے بیٹھے ہوئے دوست اگر آواز آ رہی جہاں بنے ہوئے نظر آئیں وہ شیطان کی ہوں گے جہاں بھیجے ہوئے نظر آئیں وہ رحمان کی ہوں گے وہ وہاں سے نکل گیا اور اس نے وہاں سے کام شروع کر دیا لیجئے جنگ شروع ہو گئی زمین پہ آ گئے اس نے قابیل بنایا اس نے حابیل بھیجا میں جنگ مختصر کروں وقت بہت ہو گیا آدھی رات ہونے کو ہے اس نے نو بھیجا اس نے نو کے گھر میں کنان بنایا اس نے ابراہیم بھیجا اس نے نمرود بنایا اس نے موسیٰ بھیجا اس نے فیرون بنایا توجہو وہ بھیجتا رہا یہ بناتا رہا لیکن ابھی تک نتیجہ بڑا عجیب نکل رہا ہے بھیجے ہوئوں کے ماننے والے تھوڑے بنائے ہوئوں کے ماننے والے زیادہ بنائے ہوئوں والے زیادہ ہیں وہ بھیجتا رہا یہ بناتا رہا ابھی تک یہ ہوتا رہا آدم سے لے کے کتنی تیزی سے جنگ پڑھ رہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک وہ بھیجتا رہا کابیل سے لے کر نمرود فیرون تک یہ بناتا رہا ہوتا کیا رہا وہ ایک ایک بھیجتا رہا یہ ایک ایک بناتا رہا وہ ایک ایک بھیجتا رہا وہ ایک ایک بناتا رہا ایک دن اس بے نیاز نے بیٹھے ہوئے تیہ کیا اب ایک ایک نہیں بھیجوں گا پورا کبیلہ بھیجوں گا میرے ہر لفظ کے پیچھے قرآن کی دلیل موجود ہوگی اس نے تیہ کیا اب ایک نہیں کبیلہ بھیجوں گا جب اس نے تیہ کر لیا کہ وہ کبیلہ بھیجے گا اس نے تیہ کر لیا میں کبیلہ بناوں گا اس نے تیہ کیا بھیجوں گا اس نے تیہ کر لیا کہ میں کبیلہ بناوں گا معززینِ لودرہ اس نے جو بھیجا اس کا نام قرآن میں شجرہِ تیبہ رکھا اس نے جو بھیجا اس کا نام قرآن میں شجرہِ تیبہ رکھا اور اس نے جو بنایا اس کا نام قرآن میں شجرہِ خبیصہ رکھا اور اگر دنیا والوں کو سمجھنا آ رہی ہو اپنے لفظوں کا ذمہ دار میں خود ہوں حساب بھی میں نے دینا ہے کسی کو شجرہِ طیبہ اور شجرہِ خبیصہ کی اسطلاحیں سمجھ نہ آ رہی ہوں تو آسانی سے یہ بتائے دوں جس کو اس نے بھیجا ان کا نام بنی حاشم رکھا جس کو شیطان نے بنایا اس کا نام بنی امیہ رکھا ہائے 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 میری تقریر جہاں سے شروع ہوئی تھی بنی حاشم بھیجے ہوئے کیولہ ناصر حسین صاحب دوسری طرف بنائے ہوئے اس نے قبیلہ بھیج دیا اس نے قبیلہ بنا دیا اب آپ لوگ جس علاقے سے پریشان تو نہیں ہو رہے نا میرے مہتن جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس علاقے کا بڑا گہرہ تعلق ہے کھیتی باڑی کے ساتھ آپ جانتے ہیں زمین میں جب کسی فصل کا بیج بونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے بیس جتن کیے جاتے ہیں تب وہ زمین جا کے تیار ہوتی ہے بیج بونے کے لیے حل چلائے جاتا ہے زمین کو نرم کیا جاتا ہے وطر لگایا جاتا ہے سواہ پھینکا جاتا ہے بیس کام ہے وہ کرتے ہیں تو پھر زمین تیار ہوتی ہے کہ اس میں بیج بویا جائے یہ جو قبیلہ ہے نا اس قبیلے نے انسان کی ذہن کی زمین کے اندر وحدانیت کا بیج بونے کے لیے بنی حاشم سے لے کر ابو طالب تک ذہنوں کی زمین تیار کرتے رہے ہاشم سے لے کر ابو طالب تک ذہنوں کی زمین تیار کرتے رہے اور محمد وہ دہکان وحدانیت ہے جس نے ذہن انسانی کی سرزمین میں علی کو اسلام بنا کے بویا آئے 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 یا سلامت رہا اور مولا تو میزت اطا فرمائے حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے جو اتنی مشکل منزل پر میرے ساتھ شامل ہیں توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں کی یہاں پورا خاندان ہے جسے اس نے بھیجا ہے وہاں پورا خاندان ہے جسے اس نے بنایا ہے اور واپس میں مقابل آتے چلے جارہے ہیں حتیٰ کہ اس خاندان کا سرخیل اس خاندان کی شان اس خاندان کا سر تاج صرف اس خاندان کا نہیں آلمین کا تاج مصطفیٰ دنیا میں آگیا توجہ فرمائیے گا اب یہاں سے پہچانتے چلے جائیے گا رحمان اور شیطان کی جنگ ہے آپ نے پہچان کرنی ہے رحمان والا کون ہے شیطان والا محرم آ رہا ہے نا پہچان کرنی ہے رحمان والا کون ہے شیطان والا کون ہے رحمان کا نمائندہ مصطفیٰ مصطفیٰ نے ایک پہلی میٹنگ بلائی ایک پہلی دعوت کی جس کا نام دعوت زلشیرہ رکھا گیا اس دعوت زلشیرہ میں محمد نے رحمان کی طرف سے ہدایت کا نمائندہ ہونے کا اعلان کیا مصطفیٰ نے اعلان کیا توجہ فرمائیے گا محفل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اس اعلان کو چیلنج کر کے مصطفیٰ کو روکنے کی کوشش کی اسی محفل میں بیٹھے ہوئے دوسرے شخص نے اس روکنے والے کا ہاتھ مروڑ کے کہا تبت یدہ بیلہ بن وطابر توجہ ہے میرے مہترم دوستوں کی پھر اسی کے بیٹے نے جس نے ابو لہب کے ہاتھ کو مروڑا تھا اسی کے بیٹے نے ایک کونے سے کھڑے ہو کے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انانا سرون یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں ابو طالب نے کفر کے نمائندے کو گرایا ابو طالب کا لال حمایتی نبوت بن کے سامنے آیا پہلی میٹنگ میں نظر آ گیا رحمان والا کون ہے ہائے ہائے سلامت رہے شیطان والا کون ہے ان رحمان اور شیطان والوں کی جنگ مکہ کی سرزمین پہ جاری رہی رحمان والے اپنی ہدایت پھیلانے کی کوشش کرتے رہے شیطان والے روکنے کی کوشش کرتے رہے آخر رحمان والوں نے ہجرت کا رستہ توجہ میرے مہترم دوست پریشان نہ ہونا میں بس نتیجے جتنی جلدی کوشش کروں گا نتیجے پہ پہنچ جاؤ لیکن کیا کروں بڑے اہم نتیجے ہیں دینا بہت ضروری ہے رحمان والوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم مکہ کی سرزمین چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں گے رحمان والے مکہ سے نکلے مدینہ آ گئے مدینہ آ کر رحمان والوں کو امن میسر آ گیا مدینہ میں رہ کر انہوں نے اپنے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی مدینہ میں رہ کر انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی مدینہ میں رہ کر انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دی مدینہ میں رہ کر انہوں نے خدا بند عالم کی عبادت بجالانا شروع کر دی لیکن عجیب کام یہ ہوا وہ عبادت مدینہ میں کرتے تھے تکلیف مکہ میں ہوتی تھی عبادت مدینہ میں تکلیف مکہ میں شردیوں کی صوب تھنڈے پانی سے وضو مدینے میں اور شردی لگتی تھی مکہ میں وہ روزہ رکھ کے بھوکے رہتے تھے مدینے میں اور پیڑ میں چوئے دورتے تھے مکہ والوں کے رحمان والوں کی عبادت مدینے میں شیطان والوں کو تکلیف مکہ میں آج بھی یہی ہو رہا ہے ہاتھ مارتے ہم اپنے سینے پہ ہیں لگتا کسی کے چہرے پہ ہے دواجو ہے میرے مہترم دوستوں کی وہ مکہ کی سرزمین پہ عبادت کر رہے تھے رحمان والے مدینے کی سرزمین پہ شیطان والوں سے مکہ میں پرداش نہ ہوا وہ مدینے کی پر امن آبادی پر پہاڑوں سے اترے حملہ کرنے شیطان والے اکثر پہاڑوں سے اترتے ہیں وہاں ان کی تکلیف انہیں یہاں ہوئی یہ لشکر لے کر رحمان والوں کو روکنے نکل پڑے رحمان والوں کو بھی خبر مل گئی کہ شیطان والے آ رہے ہیں تو رحمان والے بھی نکل پڑے سمٹنے جا رہی ہے گفتگو نتیجے کی طرف رحمان اور شیطان کی جنگ رحمان اور شیطان والوں کا وہ اپنے وطن سے نکلے یہ اپنے وطن سے نکلے اور دونوں کا آمنہ سامنا ہو گیا بدر کے گھاٹ پہ بدر کا ایک کونہ تھا ایک تالاب تھا اس کے اوپر دونوں کا آمنہ سامنا ہو گیا ادھر سے رحمان کی فوج ادھر سے شیطان کی فوج نتیجہ یاد رکھئے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا رحمان والے تھوڑے شیطان والے زیادہ یہ تین سو تیرہ وہاں ایک ہزار میں نے جنگ نہیں پڑھنی بس نتیجہ دینا ہے شیطان کے لشکر سے تین نمائندے نکلے کبھی اس تیاروں پہ بھی گوھر کر لیا گیا شیطان کے لشکر سے تین نمائندے نکلے اور آج تک مکہ میں تین کو پتھر مارے جاتے ہیں یہ تین نمائندے وہاں سے نکلے ان نمائندوں کا نام بتائے دیتا ہوں ایک کا نام اتبا ایک کا نام شہبا ایک کا نام ولید تاریخ سے تعلق کے بلاک اتبا شہبا ولید توجہو ازان مہترم اتبا شہبا ولید یہ تین نکلے ہیں ادھر سے ابھی جنگ تو شروع ہونے تھے تعرف بھی کروا دیتا ہوں ابھی تو نام بتا رہا ہوں اتبا شہبا اور ولید آپس میں رشتہ سن لیں اتبا اور شہبا بھائی ولید اتبا کا بیٹا ٹھیک ہے یعنی دو بھائی اور ایک بھتیجہ یہ ادھر سے آئیں اتبا شہبا اور ولید دو بھائی اور ایک ہے کون ابھی بتائے دیتا ہوں آپ کو تعلق تینوں کا ہے بنو امیہ سے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیصہ یاد رہے رحمان اور شیطان تینوں کا تعلق بنو امیہ سے نہیں ایک اور آسان تعرف بھی ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے بیان کرتا تو برحل یہ تینوں بنو امیہ سے نکلے اور انہوں نے میدان میں آکے مبارس طلب کیا کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے توجہ فرمائیے گا میرے مہترم تو کون ہے جو ہمارے مقابلے میں ادھر سے انہوں نے مبارس طلب کیا انسار مدینہ میں سے تین لوگ نکلے وہ چلتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے انہیں کہتے ہیں صحابی رسول کو آکے کہنے لگے یا رسول اللہ جب تک ہمارے دم میں دم باقی ہے جب تک ہمارے جسم میں خون کا قطرہ باقی ہے کسی میں جرت بھی نہیں کہ کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے میارے صحابیت دیکھئے گا صحابی اسے کہتے ہیں جو محمد پہ قربان ہو جائے ٹھیک ہے نا وہ کہہ رہے ہیں ہم جان قربان کر دیں گے کسی کو آنے بھی نہیں دیں گے ہمیں اجازت دیں رسول اللہ نے مان رکھتے ہوئے لاج رکھتے ہوئے اجازت دیں جاؤ لڑو ادھر سے یہ تینوں سامنے آگئے وہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے نا بنو میں یہ عطبہ شہبہ اور ولید ان میں سے عطبہ نے ذرا زور دے کر گھوڑے کی رقابوں پہ ایک طرح سے گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا اور ان سے کہنے لگا تعرف کرواؤ کون ہو ہم سے جو لڑنے آئے ہو تعرف کرواؤ کون ہو ان تینوں نے اپنا تعرف کروایا میرے پاس وقت نہیں میں فلاں اور فلاں قبیلے سے میں فلاں اور فلاں قبیلے سے میں فلاں اور فلاں قبیلے سے اب توجہ فرمائیے گا یہ جو اب اس طرف کھڑا ہوا ہے عطبہ اس نے ان بندوں سے بات کرنا گوارہ نہیں کی یوں ایک طرف ہو کے نا آواز دے کے کہنے لگا یتیمِ عبداللہ یتیمِ عبداللہ کیا جنگ کے اصول بھول گئے ہم ہیں بڑے خاندان والے ہمارے مقابلے میں بھیجو بڑے خاندان والے ہائے 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 ہم ہیں بڑے خاندان والے ہمارے مقابلے میں بھیجو بڑے خاندان والے ہم ان سے کیوں لڑے ہم ان کے ہاتھوں مارے جائیں تو بے زتی ان کو مار دیں تو بے زتی مارے جائیں تو چھوٹوں کے ہاتھوں مارے گئے مار دیں تو چھوٹوں کو مار دیا ہماری شان کے خلاف ہے ہمارے مقابلے میں بھیجو بڑے خاندان والے عزیزانِ گرامی رحمان اور شیطان کی پہلی جنگ ہے اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے اور محمد کو ضرورت پڑ گئی ہے بڑے خاندان کی یال تھک گئے ہیں آپ تھک گئے ہیں میں گفتگو کو سمیٹوں پہلی جنگ ہے اور رسول کو ضرورت پڑ گئی ہے بڑے خاندان کی توجہ عزیزانِ محترم اب ان کا تعرف سن لو جو ادھر سے آئے ہیں عطبہ شہبہ اور ولید بنو امیہ کے یہ جو عطبہ ہے نا یہ ہے یزید کی دادی ہندہ کا باپ شہبہ ہے یزید کی دادی کا چچا ولید ہے یزید کی دادی کا بھائی توجہ یزید کی دادی کا باپ یزید کی دادی کا چچا یزید کی دادی کا بھائی یہ آئے ہیں اس طرف سے اور کہہ رہے ہیں بڑے خاندان والے بھیجو اور اب جب رسول کو ضرورت پڑی ہے بڑے خاندان کی تو رسول نے اپنے پورے لشکر پہ نظر دون آئی رسول کو بھی بڑے خاندان والے تین ملے چچا حمزہ اللہ اکبر چچا حمزہ قریب آئیے بھائیہ عبیدہ بن الحارس قریب آئیے میری جان علی میری جان علی میرے قریب آؤ تینوں قریب آگئے کہا مجھے ضرورت ہے آج بڑے خاندان کی اور عالمین میں تم سے بڑا خاندان کوئی نہیں مقابلے میں جاؤ یہ تینوں نکلے بس میں گفتگو کو سمیٹوں یہاں پہ مورخین نے ان کے جانے کا حلیہ لکھا ہے جناب حمزہ کا طریقہ اکار یہ تھا سیاہ لباس سیاہ امامہ سیاہ نکاب سیاہ لباس بس آپ کی زیافت تباہ کے لئے جملہ کہنا چاہتا ہوں سیاہ امامہ سیاہ لباس سیاہ نکاب تینوں میدان میں پہنچے حمزہ نے جب پہنچ گئے تو عطبہ نے سامنے سے کہا تعرف کروا کون ہو آنے والے اب بس یہیں پہ جملہ سنیے گا سیاہ امامہ سیاہ لباس سیاہ نکاب جناب حمزہ نے اپنے چہرے سے نکاب ہٹایا ایسے لگا جیسے بدلیوں سے چاند باہر آیا آئے ہاں اللہ اکبر جیسے بدلیوں سے چاند باہر آیا اور اب جناب حمزہ نے تعرف کروانا شروع کیا میں حمزہ بن عبد المطلب بن حاشم ابو طالب کا بھائی کفجو عزیزان محترم میں حمزہ بن عبد المطلب بن حاشم بسم اللہ تشریف لائیے جناب ابو طالب کا بھائی میرے ساتھ عبیدہ بن الحارس بن عبد المطلب ابو طالب کا بھتیجہ اور تیسرا ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کی شان ہماری جان غالب 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 علی جبن ابی طالب ہائے ہائے اللہ اکبر میں نے جنگ نہیں پڑی بس آپ کو نتیجہ دینا ہے وہاں کا آپ کو یاد ہے کون آیا شزید کی دادی کا باپ سمجھئے گا کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ نہیں یہ رحمان اور شیطان کی جنگ ہے پہلی جنگ اسلام اور کفر کی بدر کے میدان میں ادھر کفر کی جانب سے شیطان کی جانب سے کون ہے شزید کی دادی کا باپ شزید کی دادی کا چچا شزید کی دادی کا بھائی اور ادھر سے کون آ رہا ہے حسین کے دادا کا بھائی حسین کے بابا کا بھائی اور حسین کا بابا خود پہلی جنگ ہے شیطان والے سارے یزید کے رحمان والے سارے حسین کے اللہ اکبر اللہ اکبر شیطان والے سارے یزید کے رحمان والے سارے حسین کے جنگ میں پہچان ہو رہی تھی ختم ہو رہی ہے گفتگو پہچان ہو رہی تھی رحمان والا کون ہے شیطان والا کون ہے دیر ہو گئی ہے بٹھایا کیوں تھا دیر سے ایک سلوات پڑھنے عالی محمد کی ذاتے گئے یہ بھی آج آپ کے سامنے گزارش کر دوں بانیان بھی اور علماء کرام بھی تشریف فرما ہے جس میرے دوست کی طرف سے دعوت تھی اس کی عزت میں اور قبلہ ناصر حسین صاحب کے احترام میں میں اتنی دیر بیٹھا رہا برنہ ساڑھے نو بجے میرا وقت تھا اور میں ساڑھے نو کے نو اکتیس بھی نہیں ہونے دیتا یہ پہلی اور آخری دفعہ تھی جو ان لوگوں کے احترام میں یہ ہاں پہ ہوا آئندہ کے لیے معذرت چاہوں گا ایک سلوات پڑھنے پریشان ہو گئے آپ ہر جنگ ہوتی رہی اور اس جنگ میں رحمان اور شیطان والے آمنے سامنے نظر آتے رہے ایک دن یہ ہوا کہ رحمان والوں کا لشکر توجہ میرے سامنے میرے دوست توجہ میری جانب رحمان والے اپنا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے یہ رحمان والوں کا لشکر مکہ کے باہر ایک شام میں پہنچا کہ جب سورج گروب ہو رہا تھا رات اپنے پر پھیلا رہی تھی توجہ کو افتگو کا نتیجہ آ رہا ہے شام کے وقت یہ لشکر مکہ کے باہر پہنچا رحمان والوں کا مصطفیٰ کی قیادت میں رات ہو رہی تھی اور رسول اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم شب خون نہیں ماریں گے اللہ اکبر ہم رات میں دشمن پر حملہ نہیں کریں گے یہی خیمیں لگا دو صبح کے وقت ہم شہر میں داخل ہوں گے دس ہزار کا لشکر تھا رسول کے ساتھ اس دس ہزار کے لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا خیمیں لگ گئے رات کے کھانے کے لیے چولے روشن ہو گئے اور اندھیرے کے ختم کرنے کے لیے کندیلیں روشن ہو گئیں جہاں ہزار بندہ اکٹھا ہو جائے وہاں روشنی کا عالم ہوتا ہے اور جہاں دس ہزار بندہ اکٹھا ہو وہاں روشنی کا کیا عالم ہوگا اس رات کے اندھیرے میں مکہ شہر سے دو شخص نکلے ایک شخص رحمان کے گھر کا نمائندہ ایک شخص شیطان کے گھر کا نمائندہ رحمان کے گھر کا نمائندہ ابباس ابن عبد المطلب شیطان کے گھر کا نمائندہ ابو سفیان یہ دونوں نکلے ہیں وہاں سے ابھی پہلے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ پریشان نہ ہو یہ دو نکلے ہیں ایک ابباس ابن عبد المطلب اور دوسری جانب ابو سفیان تاریخ تبری والے نے اس کو یہاں پہ نقل کیا اس بات کو انہوں نے کہا دونوں نے مکہ کی باہر ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر لشکر کے منظر کو دیکھا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے لشکر کے منظر اب توجہ فرمائیے کہ یہی پہ دونوں کے لفظ راہیں معین کریں گے سمتیں معین کریں گے پورے لشکر کو دیکھ کرنا ابو سفیان کی زبان سے بے سختہ یہ لفظ نکلا اب بعض جو رسول کے چچا ہیں انہیں دیکھ کے کہنے لگے تمہارے بھتیجے نے بڑی حکومت بنا لی لفظوں پہ گوھر رہے لفظوں پہ گوھر رہے تُو نے بڑی حکومت بنا لی ہے تیرے بھتیجے نے بڑی حکومت بنا لی ہے بس یہ جملہ کہنا تھا تاریخ کے یہ لفظ ہیں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دو ہتھڑ مارا ایسے دو ہتھڑ مارا ابو سفیان کے سینے پہ اور دو ہتھڑ مار کے کہا بکواس نہ کر یہ حکومت نہیں رسالت ہے ہائے ہائے اللہ اکبر یہ جو سامنے ہے قبلہ یہ حکومت نہیں یہ رسالت ہے آج کی رات نے یہ فیصلہ کیا کہ شیطان والے حکومت سمجھتے ہیں یہی پہ تقریر چھوڑ دوں تو بات ہو گئی ہے شیطان والے حکومت سمجھتے ہیں رحمان والے رسالت سمجھتے ہیں صبح ہوئی تو قیامت ہو گئی یہاں پہ ایک شاعر نے یہ جملہ کہا تھا کہ جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے صبح ہوئی شیطان والوں نے رحمان والوں کا کلمہ پڑھ لیا بس یہی اسلام میں قیامت ہوئی شیطان والوں نے رحمان والوں کا کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے کے بعد زبان بھی ایک ہو گئی لباس بھی ایک ہو گئے شکل و شباحت بھی ایک ہو گئی لیکن اب پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ان میں رحمان والا کون ہے رحمان اور شیطان کی جنگ پہچان مشکل ہو گئی رحمان والا کون ہے شیطان والا کون ہے کیونکہ دونوں کا کل تک رحمان والے اللہ اکبر اور یا رسول اللہ کہتے تھے شیطان والے آل الحبل کہتے تھے حبلات منات ازا کے نعرے لگاتے تھے اور وہاں سے اللہ اکبر اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا تھا آج عجب معاملہ ہو گیا رحمان والے بھی اللہ اکبر اور یا رسول اللہ شیطان والے بھی اللہ اکبر اور یا رسول اللہ اب پتہ کیسے چلے کہ رحمان والا کون اور شیطان والا کون اللہ اور رسول نے مل کر ایک میدان سجایا اس میدان میں علی کو دکھا کر کہا آج کے بعد جو اس کا نام لے گا وہ رحمان والا ہے ہائے 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 سمٹ گئی میری گفتگو مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو عزتی عطا فرمائے اور جو اس سے منحرف ہو گیا وہ شیطان والا ہے لیکن شام کو پھر قیامت ہو گئی بہت سے بخن بخن کہہ کے پھر شامل ہو گئے ہائے پھر اس اب پتہ کیسے چلے دونوں طرف نعرے وہی ہو گئے ایک جیسے نعرے رحمان والوں کے بھی اور شیطان والوں کی حتی کے وقت مختصر اور رسول دنیا سے چلے گئے پہچان ہونا مشکل ہے رحمان والا کون شیطان والا کون پہلی خلافت آئی اور وہ بھی گزر گئی پہچان ہونا مشکل ہو رہی تھی رحمان والا کون شیطان والا کون دوسری خلافت آئی اور چلی گئی پہچان ہونا مشکل تھی رحمان والا کون شیطان والا کون تیسری خلافت آکے چلی گئی پہچان نہیں ہو رہی تھی رحمان والا کون شیطان والا کون چوتھی خلافت آگئی وہ بھی آ کر چلی گئی فیصلہ نہ ہو سکا رحمان والا کون شیطان والا کون لیکن ایک دن وہ جو حکومت والا تھا نا اس کے نمائندے نے شام میں بیٹھ کے کہا کہ نہ کوئی رسالت تھی نہ کوئی وحی تھی نہ کوئی قرآن آیا تھا یہ بنو حاشم کا ڈھونگ تھا ادھر اس شیطان کے نمائندے جو حکومت والا تھا اس نے رسالت و دین و وحی اور قرآن کو چیلنج کیا ادھر حسین نے مدینے میں بیٹھ کے کہا سنو آج میں جا کر ایک میدان میں چراغ جلاؤں گا جو قیامت تک فیصلہ کرے گا رحمان والا کون ہے شیطان والا کون ہے اب جو جہاں یا حسین کرتا نظر آئے وہ رحمان والا ہے جو روکتا نظر آئے وہ شیطان جیو شلامت جو بیٹھ کے حسین یا حسین حسین نے یہ فیصلہ کیا میں بتاؤں گا رحمان والا کون ہے شیطان والا کون ہے کیونکہ دنیا میں نے کہا یزیدیت کی اندھیری کوٹھڑی میں بند ہو گئی تھی اس نے شم سے نبوت کا انکار بھی کر دیا کمرے امامت کا انکار بھی کر دیا اور جب وہ دنیا کو گمراہ کرنے لگا تو پھر حسین اٹھا اور حسین نے کہا ہم فیصلہ کریں گے آج ہم جو گلی گلی یا حسین کرتے ہیں اسی فیصلے کی تاثی میں اسی یاد میں حسین اس بے نیاز کا وہ بے نیاز نمائندہ ہے کہ جو عطا کرتے ہوئے اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے نہ مذہب دیکھتا ہے نہ مسلک دیکھتا ہے جو آج آئے حسین اسے سینے لگاتا استقبال محرم ہے یہ وہی دن ہے جن دنوں میں ہور نے حسین کا لشکر روکا حسین کے بڑھتے ہوئے کافلے کو ہور نے روکا اور حسین نے اس آتے ہوئے کافلے کی شدت پیاس کو دیکھتے ہوئے ابباس سے کہا ابباس پانی کی مشکوں کو کھولو پہلے ان کی پیاس بجھاؤ جسے ایک جملہ مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے استقبال محرم کی مجلس ہے خدا وندعالم و شخصیت کے درجات بلند کریں جن کے ہی سال سواب کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے حسین نے پیاس سے لشکر کو پانی پھلایا صرف لشکر کو پانی نہیں پھلایا جب لشکر پانی پی چکا تو حسین نے دیکھا پیاس سے گھوڑوں کی زبانیں باہر آئے پھر حکم دیا ان گھوڑوں کو بھی پانی پھلاو جب گھوڑے پانی پی چکے صحابت حسین ابھی بھی نہیں رکی کہنے لگے اب آس اس گرمی میں چل چل کے ان گھوڑوں کی سم گرم ہو گئے ہوں گے ان کے سموں پہ پانی ڈال کے ان کے سم ٹھنڈے کر آپ نے سنا نا ذاکری انوائزین سے کہ چھ محرم کو حسین کا پانی بند ہو گیا چھ محرم کو حسین کا پانی بند نہیں ہوا چھ محرم کو حسین کا پانی ختم ہو گیا ورنہ پانی تو حسین کو کبھی فرات سے بھرنے ہی نہیں دیا گیا حسین کے پاس وہی پانی تھا جو حسین لے کر آئے تھے اور معرخین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر حسین ہور کے لشکر کو پانی نہ پلاتے تو انیس محرم تک حسین کے پاس پانی ختم نہ ہوتا یہ صحابت حسین ہے کہ ہور کے لشکر کو پانی پلا دیا چھ محرم کو پانی ختم ہو گیا اور حسین کے خیموں سے اللہ تش کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی چلیں اسی جانب روخ چل پڑا تو پھر یہی جملہ سن لیجئے اور نے حسین کو کوفے جانے سے روکا اور حسین اپنا رستہ بدل کے کرولا کے بند میں آ گئے دو محرم حسین واردِ کربلا ہوئے بس دو جملوں کی زہمت حسین نے اس سرزمین پر اپنے خیمے لگائے وہیں حکم آ گیا کہ حسین کے خیموں کو دریا سے دور کیا جائے وہ عباس جو خیمے لگانے آیا تھا اس سے خیمے اٹھوائے گئے لفظ ہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا خیمے اٹھا کر دریا سے دور لگا دئیے گئے چھ محرم کو پانی ختم ہو گیا بس سمیٹوں اپنی گفتگو کو پیاس کی شدت بڑھتی چلی گئی میں اکثر یہاں پہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ کربلا کے بند میں کچھ ایسے ہیں جن کی پیاس کی ابتداء نہیں پتا اور کچھ ایسے ہیں جن کے پیاس کی انتہا نہیں پتا حسین و عباس و زینب وہ ہیں نہیں پتا کب سے پیاسے سپینہ وہ ہے نہیں پتا کب تک پیاسی رہی ہے لیکن چھ محرم کو پانی بند ہوا پیاس کی شدت بڑھتی چلی گئی شبِ آشور ہور اپنے خیمے میں ہے اور اس خیمے کے اندر ہور تڑپ رہا اس دو منٹ کی زہمت ہور تڑپ رہا ہے اپنے بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے اور کبھی اٹھ کے خیمے میں ٹہل نہ شروع کر دیتا ہے غلام نے قریب آ کر کہا کچھ روایت میں دوست نے قریب آ کے کہا ہور تو بڑا بہادر ہے تو اکیلہ ایک ہزار بندے سے جنگ لڑتا ہے کل کل ملا کے بہتر سے مقابلہ ہے اور اتنی گبراہٹ اتنی بیچینی اتنا استراب پریشان کیوں ہے رو کے کہنے لگا مقابلے کا ڈر نہیں ہے مقابلے کی پریشانی نہیں ہے کسی اور بات نے پریشان کر رکھا ہے کسی اور بات نے کہا بتا کیا بات ہے کس نے پریشان کر رکھا ہے اس نے اس ساتھی کو آج سے پکڑا چلتا ہوا حسین کے خیام کے قریب آیا کچھ دور رکھ کر اپنے ساتھی سے کہنے لگا کچھ سنائی دے رہا ہے تیرے کانوں میں کوئی آوازیں آ رہی ہیں اس ساتھی نے کہا ہاں کچھ بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہائے پیاس حجر وکمل اللہ مولا تمہاری ہائے قبول کرے جناب سیدہ تمہاری ہائے قبول کرے آیا میں آزا آ رہے ہیں رونے کی تیاری ہم کر رہے ہیں کچھ سنائی دے رہا ہے ہاں کچھ بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہائے پیاس یہ بچے تڑپ کے پیاس کی یاد کر رہے ہیں اور نے روتے ہوئے بچے کون ہیں روتے ہوئے کہنے لگائیے